وہ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ بکتے ہیں سستے میں اگر آپ کی کوئی قیمت لگائے اور آپ کے مول آپ کے پریوار کی جو آستھائیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں تو آپ کو کوئی خرید نہیں سکتا نا آپ کو پانچ کرون روپیہ دے کر آپ سے کہہ گا نہیں کہ اپنے باپ کو گالی دو آپ دیں گی لیکن اگر آپ کے آستھائیں مول پرمپرائیں اور سروگار کمزور ہوں گے تو کوئی بھی خرید لگا آپ کو ہندو بکتا ہے سب سے پہلے اس لیے دلی میں ایک مہینے کا بجلی کا بل دو روپے کلو چاول ملنے سے ہم نے ستہ میں بٹھا دیا اب وہ ہج ہاؤس بنا رہا ہے اب وہ مسلمان مولویوں کو تخہ دے رہا ہے اب روہنگیا مسلمانوں کو بسا رہا ہے تو آپ چلہ سکتے ہیں تو ابھی ہندو نہیں دیا تھا کہ اب ساری ستر سیٹیں جو دلی کی ہیں وہ مسلمانوں کی ویسے جیت گیا وہ دو چار پانچ سیٹیں جیتا ہوگا تو ہندو کون سا ہندو تو کون سا ہندو کو آپ کہیں گی کہ یہ راش کے پرتی سمر پہ تھے یا نہیں ہندو پکتا ہے میں نے کہا نا ہماری اوقات اس دیش میں دو روپے کلو چاول سے زیادہ نہیں ہے ہم اپنے آپ کو مہان دکھائیں بہت پروپکاری دکھائیں ہم ہم جھوٹ مکاری پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں لہٰذا گیجری وال جیسی مان سکتا ستہ پر رہنے کے لیے اس سے پہلے بھی لوگ یہی کر رہے تھے اسی لیے اس دیش میں منورٹی کمیشن بنا اسی لیے اس دیش میں وف پروپٹی بنا اسی لیے اس دیش میں سرچر کمیشن بنا اسی لیے اس دیش میں ایڈوکیشن بورڈ آف مسلم بنا اسی لیے اس دیش کے سمیدان میں دھارہ چودہ کا ان لنگن کر کے دھارہ پچیس سے تیز دی گئی وہ دلوں کی کمی نہیں ہے ہندووں میں سب سے زیادہ دلال ملتے ہیں ہندو جلدی بکتے ہیں اس لیے آج کی پیڈی کے سامنے سوال ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں اس لیے میں یہ منتا ہوں کہ ایک کئی لمبے سمیے کے بعد ساتھ آٹھ سو سال کے بعد پہلی بار بھارت کے نوجان ہندووں نے اپنے ہندو ہونے پہ نفرت نہیں ہے کامپلیکس نہیں ہے انہیں گرب ہوئے اپنی ہمزاروں سال کی جو سببتہ ہے وہ آپ کو طاقت دیتی ہے آپ کے پوروچ کون تھے سب آپ کے پوروچ بکاؤ نہیں تھے لیکن اتنی لمبی محنت کے بعد جو آج کی جنرنیشن میں لوگ آ رہے ہیں اس وجہ سے ایک نیا نریٹیو ہو رہا ہے اس لیے آج آپ بھی سوال پوچھ رہی ہیں دس سال پہلے تو یہ سوال بھی نہیں لوگ کرتے تھے ایمیو کے بارے میں جانتے نہیں تھے لوکل میڈیا کو پی آر و ڈپارٹمنٹ سے چار وگیاپن مل جاتے ہیں وہ عرفان حبیب کے انٹرویو چھاکتے ہیں کہ ہولی کے رنگ کا مطلب کیا ہے اور پچکاری کا مطلب کیا ہے تو دوال تو آپ کیا ہاں ہیں وہ کبھی نہیں بکے